سرویس سٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹ لگانے کا معاملہ ایڈاروں کی غافلت سے سرویس سٹیشنز کے خلاف کریک ڈاؤن کو بریک لگ گئی ہے جبکہ زل انتظامیہ اور واسا نے ایک ماہ سے کوئی سرویس سٹیشن سربا مہر نہیں کیا مزید افصلا شیخ زین العابدین سے جانتے ہیں شیخ زین بتائیے کا کریک ڈاؤن کا آقاس تو کر دیا جاتا ہے لیکن تسلسل قائم نہیں رکھا جاتا صدرہ منیر یہ بارہ فیبری کو سرویس سٹیشنز پر ری سائیکل پلانٹ لگانے کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی وہ اختتام پذیر ہوگی جس کے بعد زل انتظامیہ اور واسا کی جانب سے سرویس سٹیشنز جہاں پر ری سائیکل پلانٹ نہیں لگے تھے ان کے خلاف گرین کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا مگر یہ جو گرین کریک ڈاؤن ہے صرف دس ہی روز کل سکا ہو اس کے بعد نہ تو ڈسٹرک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی سرویس سٹیشن کے خلاف کاروئی کی گئی اور نہ ہی واسا کی جانب سے اسی یہی وجہ ہے کہ اس وقت شہرے لاہور میں جو 354 سرویس سٹیشنز ہیں ان میں سے اس پورے دو ماہ کی کارکردگی میں صرف سترہ جو سرویس سٹیشنز ہیں ان کو ری سائیکل پلانٹ نہ ہونے پر سرب مہر کیا گیا ہے اور جو پنتالیس سرویس سٹیشن ہے وہاں پر ری سائیکل پلانٹ لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سرویس سٹیشن موجود ہیں وہاں پر پانی کا کلم کلا زیاد کیا جا رہا ہے مگر ادارے اس حوالے سے کوئی بھی ایکشن لینے سے گریزہ ہے اس سلسلے میں چیئرمنٹ وارٹر کمیشن جس سے کلیت پر قریشی کی جانب سے واسا اور دیگر محکموں کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی تھی کہ یہ سرویس سٹیشن پر ان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے مظہر جو انتظامی ادارے ہیں وہ اپنی یہ ذمہ داری نبانے میں ابھی تک غافل نظر آ رہے ہیں اور جتنے بھی شہر لاہور میں دیشتر سرویس سٹیشنز ہے وہاں پر پائک کے ذریعے پانی دونے کا سلسلہ گاڑی دونے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ریسائیکل پلانٹ بھی نہیں لگائے گئے تو اس سلسلے میں جو انتظامی ہیں ان کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی بہت شکریہ آپ کا ازان اللہ عبدین